جو فرنس ویلکم تو مائی نیو بلوگ اور آج ہماری ممی بنانے جاری ہے گاجر کا لوہ سو دیکھئے یہ دیکھئے فرنس ہم ممی میری گاجر کا لوہ بنانے کی تیاری کر رہی ہیں ہمارے گاجر کا لوہ بنے گا تو سو ممی گاجر کس رہی ہے یہاں ہمارے پاپا جی بھی ہیلپ کر گئے ہیں گاجر کسنے میں تھوڑا سو لاسٹ گاجر بچی ہے پاپا نے بولا ہوں میں بھی ہیلپ کر دیتا ہوں پاپ کیا جی پاپا کس کچھ دے میں سو فرنس بے ہیلپ کر Polish پاپاپا کیوں گاجر کر دیتے ہیں وہ بنانا کے لئے ماتی کر رہے ہیں ہم لوگ پھل پھلے ہیں اور پل پھلے میں سوڑ کس نے ان کے لئے یہ دیکھیں پینٹس ممی نے یہاں پہ دودھ اُبلنے کے لئے رکھ دیا ہے ابھی کڑھائی میں ابھی دودھ بوائل ہو رہا ہے کیا میں کیسے کرنا ہے اس کو اس کو گھاڑن بلا ایسے بنانی ہے اس کو تھوڑا جب پک جائے گا نا یہ تھوڑا کانٹریز کی کم ہو جائے گی تب اس میں ہم گاج ڈالیں گے ہاں نا آئیں گے آپ کو ابھی ابھی فیلال ممی گولا گولا کسری ہے یہاں پر اس کو یہاں پہ چلاتے رہنا ہے ایسے کڑھتے ہیں اس طرح سے اس کو چلاتے رہنا ہے گائز ہمیں ہاں پہ ڈرائی پورٹس کاٹ کے رکھ چکی ہیں اور تھوڑی کاجو اس طرح سے کٹے ہیں اور تھوڑی کاجو اس طرح سے سو یہ بھی ہمارا بن چکا ہے دیکھیں گائز پہلے کتنا وہ تھا یہ تھوڑا گھاڑا ہو چکا ہے یہ مطلب اس کی گریہ بھی تھوڑا ٹائٹ سی ہو چکی ہے تھوڑا ماہوے ٹائٹ سی ہو چکا ہے ہو چکا ہے ملائی جیسی ملائی ربڑی ممی یہ کوکر کھول کے اس میں سے گاجر نکال رہی ہے اس میں گاجر ممی ایسی رال دو گئی دودھ میں چرمی نے اس میں گاجر ڈال دی ہے دیکھیں اس طرح سے کچھ ساری گاجر اس میں ڈال جائیں گی یہ اس طرح سے ساری گاجر اس میں ڈال چکی ہے اور ممی اس کو ملا رہی ہے ابھی اس کو سارا میش کر دیا ہے کتنے دے رکھنا ہوگا ممی اسے آدھا گھنٹا آدھا گھنٹا آدھا گھنٹا آدھا گھنٹا اور آدھا گھنٹا رائے پیورت میں سوکھ ہا جائے گا سارا پانی سوک جاگے سارا میں ٹائٹ ہو جائے گا آدھا آدھا دیکھیں پینتز اس میں کتنا سارا دودھ یہ سارا جائے گا یہ سارا سوک جائے گا جو گھنٹا اسے ہم نے دھیمی آنچ میں رکھ دیا ہے پکھنے کے لئے اس کو تھوڑا سا چلا دیں گے اور اس کو رکھ دیں گے جب یہ تھوڑا ٹائٹ ہونے لگے گا تب اس میں ڈرائی پوز ڈالیں گے ابھی آپ کو دکھائیں گے ممی اس میں گھی بھی ڈال رہی ہیں ہمارے اس میں ایک کٹوری گھی ڈالا ہے اور ایک بول چینی اور یہ سارے ڈرائی پوز ڈالیں گے اور اس کو ہی چلا دینا ہے کتنی دیر چھوڑنا ہے اس کو ایسے چلا کے جب تک ہی چینی گھولے اس کے اندر چھوڑ دینا ہے اس کو اور چینی گھولنے کے بعد اس کا سارا ہی پانی سوک جائے گا اس کے بعد ہمارا ہپنی کے تیار ہے گاجر کا حلوہ کچھ اس طرح سے ہو چکا ہے اس کو چلا رہے ہیں بیچ بیچ میں ہوں اور یہ دیکھیں کہ ہمارا کچھ بننے کی کتار پہ ہے لگ بلگ بن ہی چکا ہے ہمیں بہت رہی ہے میتا ہمارا ہلوہ بن بن کے لے چکا ہے ہممی اس میں دیکھتے ہیں کیا کریں گے اب ممی نے یہ اتار دیا ہے اور اس میں یہ گولا ڈال دیا ہے اور یہ چو بچے ہیں سکرائے پوکس وہ ڈال دیا ہے ہو گیا ہمارا گاجہ کلوہ ریڈیو ہو چکا ہے اور یہ دیکھئے ہمارے گاجہ کلوہ کچھ اس طرح سے دکھ رہا ہے ہمارا بننے کے بعد یہ کھانے کے لئے کو ریڈی ہے آئیے آپ سب بھی گاجہ کلوہ ٹیسٹ کیسے اور بتائیے کیسے بنایا ہے پھر آپ کو یہ ہمارے گاجہ کلوہ اچھا لگو اس کی یہ ویڈیو اچھی لگے ہو تو پلیس لائک سبکرائب اور شیئر کر رہا مجھے اور پلیس کمنٹس میں جرور بتائیے کہ یہ ہے ریسپ آپ کو ہماری کیسے لگتی ہے